باب المناسخة مناسخے کا طریقہ آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا کہ مناسخے کا کیا طریقہ ہے سب سے پہلے میتے اول کو بنائیں گے اور اوپر اس کا نام لکھیں گے نیچے اس کے وارث لکھیں گے ہر وارث کے نیچے اس کا نام لکھ دیں گے اس کے بعد مسئلہ کی تفصیح کر لیں گے انہی قوانین کے مطابق جو اب تک ہم پڑھتے چلے آئے ہیں اس کے بعد پھر جس شخص کا انتقال ہوا اس کی نیچے میت بنائیں گے اور اس پر بھی اس مرنے والے کا نام لکھ دیں گے اور اوپر جو اس کو جتنا حصہ ملا تھا اوپر وہاں وہ ڈبا بنا دیں گے اور اس کو جتنا حصہ ملا تھا وہ اس میت کے میت سانی پر بائیں کنارے پر لکھیں گے مافل ید لکھ کر بھی اس کے بعد پھر اس میت سانی کے مسئلہ کی تفصیح کریں گے جب اس مسئلہ کی تفصیح بھی ہو جائے تو اب دیکھئے کہ اس کا جو مسئلہ بنایا ہے آپ نے اور اس کا جو مافل ید ہے ان دونوں کے درمیان کونسی نسبت ہے اگر نسبت تماسل کی ہو یعنی مثلاً مسئلہ بھی بنایا بارہ سے اور مافل ید بھی بارہ تھا تو اس صورت میں اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں مسئلہ کو تفصیح شدہ سمجھیں گے لیکن اگر مافل ید اور ہے اور مسئلہ جو بنایا وہ اور ہے تو پھر آ دیکھیں کہ ان میں تبایون کی نسبت ہے یا توافق کی ہے یا تداخل کی اگر تبایون کی نسبت ہو تو پھر اس صورت میں کیا کریں گے کس کس میں تبایون ہے مافل ید میں اور جو میت سانی کا تصحیح مسئلہ تو اس تصحیح تبایون کی نسبت ہے تو پھر پورے پورے عادت کو ضرب دیتے ہیں تو لہٰذا کیا کریں گے تو اس میت سانی کا جو تصحیح مسئلہ ہے اس کو سب سے پہلے مسئلہ کے تصحیح میں بھی ضرب دے دیں گے اور اس کے بعد کی اس سے اوپر کی جتنی میتیں ہوں یہ تو ابھی ہم دوسرے میں ہیں تیسرے میں اور چوتھے میں اوبارا جتنی میتیں ہیں ان میں جتنے جتنے لوگ زندہ ہیں ان سب کے سہام کو بھی اسی تصحیح ثانی سے کیا کریں گے ضرب دے دیں گے اور جبکہ ماخل ید کو کس میں ضرب دیں گے صرف اسی میت کے جو سہام ہے نیچے اس میں ضرب دیں گے صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ تو تھا تبایون کی صورت میں اور اگر توافق ہو تو پھر یہی عمل کریں گے لیکن اب پورے پورے عدد کو ضرب نہیں دیں گے بلکہ کس کو ضرب دیں گے وقت کو ضرب دیں گے تصحیح مسئلہ کے وقت کو اوپر کی طرف ضربیں دیں گے اور ماخل ید کے وقت کو نیچے سہام میں ضربیں دے دیں گے اور اگر تداخل ہو تو میں نے بتایا کہ تداخل بھی یہاں کس کی طرح توافق کی طرح ہے تو اس میں پھر یہ کریں گے کہ جو چھوٹا عدد ہوگا اس کی ضربیں چھوڑ دیں گے اگر تصحیح مسئلہ والا چھوٹا عدد ہے تو اوپر کی ضربیں چھوڑ دیں گے اگر ماخل ید والا عدد چھوٹا ہے تو نیچے والی ضربیں چھوڑ دیں گے اور جو بڑا عدد ہے اس کے وقت کو ضربیں دے دیں گے اگر ماخل ید بڑا عدد تھا تو اس کے وقت کو نیچے والا میں صرف ضربیں دے دیں گے اور اگر تصحیح مسئلہ بڑا عدد تھا تو اس کے وقت کو اوپر والے عددوں میں ضربیں دے دیں گے سورت سمجھ میں آگئی پھر جب ساری میتیں اسی طریقے پر آپ نے اتار لی مسئلہ کر حل ہو گیا تو اس کے بعد سب سے آخر میں نیچے الاحیاء لکھیں گے لمبا سا میت کی طرح ہی بھئی اور اس الاحیاء کے نیچے اوپر جو جو وارش اب زندہ ہیں ان ساروں کے نام لکھ لیں گے ساروں کے نام اور پھر اوپر ہر ایک کو جہاں جہاں جتنا جتنا حصہ ملا ہے وہ سارے کو جمع کر کے ہر نام کے نیچے لکھتے چلے جائیں گے کہ اس کو مثلا فلان جگہ اتنا ملا فلان جگہ اتنا فلان جگہ اتنا سارا مجموعہ یہ ہوا وہ اس زندہ کا ہے یہ دوسرے زندہ کا ہے سب کا جمع کر کے ان کے نیچے لکھ دیں گے پھر یہ جو زندہ جن سب کو جو حصے دے دیئے ان سارے حصوں کو جمع کریں گے اور الاحیاء کے اوپر درمیان میں المبلغ لکھ کر اس کے ساتھ یہ مجموعہ لکھ دیں گے اب دیکھیں گے کہ یہ المبلغ اور جو میت اول کا کی آخری تصحیح جہاں ہو چکی جہاں تک پہنچ گئے ہم وہ اور یہ المبلغ ایک ہی عدد ہونا چاہیے اگر ایک ہی عدد ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا مسئلہ صحیح ہے اور اگر ایک ہی عدد نہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں پر غلطی آئی ہے دوبارہ نیسرے سے مسئلے کو دیکھیں یا دوبارہ کر لیں اس کو بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح یہی بات اب بیان کریں گے بھئی اور اگر ہو جائیں بعض حصے میراس قبل القسمتی تفصیل سے پہلے ہی مناسخہ کیا کسے کہتے تھے بھئی کہ وارث نے ابھی اپنے حصے لیے نہیں اس سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا حصہ آگے خود پھر میراس بن گیا بھئی اس کا حصہ کیا بن گیا میراس یہی بیان کر رہے ہیں ولو سارا بعض الانصبائی میراسن اور اگر بعض حصے میراس بن جائیں قبل القسمتی تفصیل سے پہلے ہی یا رحمت اللہ کزوج و بنت و امی جیسے کہ زوج بنت و ام ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس نے یہ وارث چھوڑے زوج بنت اور ام پھر فمات الزوج قبل القسمتی پھر خامن کا انتقال ہو گیا قبل القسمتی تفصیل سے پہلے ہی آنی مرآتن ماتا عن کا مانا ہوتا ہے چھوڑ مرنا ماتا آنی مرآتن کیا مانا بیوی کو چھوڑ کر مرا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مانا ہے فمات الزوج قبل القسمتی پھر خامن کا انتقال ہوا تقسیم سے پہلے ہی آنی مرآتن کس کو چھوڑ کر بیوی کو چھوڑ کر وعبوینی اور ماباپ کو یعنی خامن کا انتقال ہوا اور اس نے ماباپ اور بیوی کو چھوڑا یہ پیچھے چھوڑ دیئے اس کا انتقال ہو گیا سمماتالی بنتو آنی بنینی پھر اس کے بعد تقسیم سے پہلے کس کا انتقال ہو گیا بیٹی کا آنی بنینی و بنتم و جدتی اور کس کو چھوڑ کر وہ مری دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے اور ایک جدہ ہے سمماتتی جدہ پھر جدہ کا انتقال ہوا عن زوجی و اخوینی خامن اور دو بھائیوں کو چھوڑ کر یعنی ان کو چھوڑا اس نے پیچھے اپنا وارث فَالْأَفْلُ فِيهِ تو ضابطہ اس کے اندر یہ ہے اَن تُصَحِّحَ مَثْعَلَةَ الْمَيِّتِ الْاَوَلِ کہ آپ تصحیق کریں گے مئیتِ اول کے مسئلہ کی بھائی وہ جو میں نے بیان کیا تھا وہی سارا اب یہ بیان کریں گے کہ آپ تصحیق کریں گے مئیتِ اول کے مسئلہ کی وَتُعْتِيَ سِحَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنَ التصحیحِ اور آپ دے دیں گے ہر وارث کے حق سے تصحیمے سے سُمَّتُ سَحِّحَ مَثْعَلَةَ الْمَيِّتِ ثَانِي پھر آپ تصحیق کریں گے مئیتِ ثَانِي کے مسئلہ کی وَيَنْظُرَةَ ہے آپ کی کتابوں میں تنظرہ ہونا چاہئے وَتَنظُرَةَ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التصحیحِ الْاوَلِ وَبَيْنَ التصحیحِ حِسْتَانِي سَلَا سَتَ اَحْوَالِ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو مافی يَدِهِ وہ جو اس کے ہاتھ میں ہے یعنی مافی الْيَد ہے مِنَ التصحیحِ الْاوَلِ کس میں سے تصحیحِ تصحیحِ اول میں سے جو دوسرے کو ملا تھا وہ کیا ہے مافی الْيَد وہی بات بیان کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التصحیحِ الْاوَلِ بیچ اس کے جو اس کے ہاتھ میں ہے تصحیحِ اول میں سے یعنی جو اس کو ملا ہے وَبَيْنَ التصحیحِ ثانی اور تصحیحِ ثانی اس کے یعنی مافی الْيَد اور تصحیحِ ثانی کے درمیان آپ دیکھیں گے سالا ساتہ احوال کتنے احوال تین احوال دیکھیں گے بھئی بھئی تین احوال ذکر کر رہے ہیں بھئی بین السطور انہوں نے ذکر بھی کیا ہے مماسلت موافقت اور مبائم یعنی یا تو تماثل ہوگا یا توافق ہوگا یا تبائم تداخل کو ذکر نہیں کیا کیونکہ تداخل بھی یہاں کس کی طرح ہے توافق کی طرح ہے تو تین احوال آپ دیکھیں گے فَإِنِ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ التَّصْحِحِ الْاَوَّلِ عَلَى الثَّانِي پس اگر سیدھا رہے درست رہے ما فِي يَدِهِ وہ جو اس میتِ ثانی کے ہاتھ میں ہے مِنَ التَّصْحِحِ الْاَوَّلِ کہاں سے تصدیحِ اول میں سے جو اس کو ملا ہے وہ اگر سیدھا ہے عَلَى الثَّانِ کس پر دوسری تصدیح پر یعنی دونوں ایک کی عدد ہیں فَلَا حَاجَتَ اِلَى الزَّرْبِ تو کوئی حاجت نہیں ہے زرب کی وَإِلْ لَمْ يَسْتَقِمْ اور اگر درست نہ ہو یعنی تماسل کی نسبت نہ ہو فَنظُر پس آپ دیکھئے اِن کَانَ بَيْنَهُمَا مَوَافَقَتٌ اگر ان دونوں کے درمیان موافقت ہو کن دونوں کے درمیان تصدیحِ ثانی اور مَافِل ید کے درمیان اگر ان میں موافقت ہو فَضَرِضْ وَفْقَتْ تَصْحِحِ ثانی تو آپ ضرب دیں تصدیحِ ثانی کے وَفْقَتُو فِي تصدیحِ الْاوَلِ کس کے اندر تصدیحِ اول میں اور کس کو دینی ہے ضرب سحام کو بھی دینی ہے وہ آگے چل کر ذکر کریں گے تو آپ اس کو تصدیحِ اول میں ضرب دے دیں وَإِن کَانَ بَيْنَهُمَا مُبَایَنَتُن اور اگر ان دونوں کے درمیان مباینت یعنی تبایون ہو کن دونوں کے درمیان یہ ساری صورتیں کٹھی ذکر کر رہے ہیں موافقت کی صورت میں تصدیحِ ثانی کے وَفْقَ کو تصدیحِ اول میں ضرب دیں گے اور تبایون کی صورت میں پورے تصدیحِ ثانی کو کس میں ضرب دے دیں گے تصدیحِ اول یہی بات کر رہے ہیں وَإِن کَانَ بَيْنَهُمَا مُبَایَنَتُن اور اگر ان دونوں کے درمیان تبایون ہو فَضْرِبُ قُلَّةَ تَصْحِحِ الثانی فِي قُلِّ تَصْحِحِ الْاوَلِي تو پھر آپ پوری تصدیحِ ثانی کو ضرب دے دیں پوری تصدیحِ اول میں فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَثْعَلَتَيْن تو جو مبلغ یعنی جو حاصلِ ضرب ہوگا مَخْرَجُ الْمَثْعَلَتَيْن وہ دونوں مسئلوں کا مخرج ہوگا یعنی دونوں مسئلے اسی سے صحیح ہو جائیں گے دونوں مسئلے اسی سے صحیح ہو جائیں گے دونوں کے سیحام اس سے پورے پورے نکل آئیں گے فَسِحَامُ وَرَسَتِ الْمَيِّتِ الْاوَلِ تُضْرَبُ فِي الْمَذْرُوبِ پس جو حصے ہیں کس کے بھئی حصوں کو بھی ضرب دینی تھی یا نہیں مَيِّتِ اَوَّلِ کے حصوں کو کس سے ضرب دینی ہے تصحیح ثانی کے وقت سے کی صورت میں توافق کی صورت اور پورے تصحیح ثانی سے ضرب دینی ہے کب وہی بیان کر رہے ہیں فَسِحَامُ وَرَسَتِ الْمَيِّتِ الْاوَلِ تُضْرَبُ فِي تُضْرَبُو پڑھ لیں یا پھر آپ مخاطب کا پڑھنا چاہتے ہیں مخاطب کی صورت پڑھ لیں بھئی دونوں طرح عبارت ضرورت ہے فَسِحَامُ وَرَسَتِ الْمَيِّتِ الْاوَلِ تُضْرَبُ فِي الْمَذْرُوبِ پس جو مَيِّتِ اَوَّلِ کے وَرَسَا کے سِحَامُ ہیں تُضْرَبُوا ان کو ضرب دی جائے گی فِي الْمَذْرُوبِ کس کے اندر مضروب میں بھئی مضروب کون تھا کس سے ہم نے تصحیحِ مرسلہ اول کو ضرب دی تھی تصحیحِ ثانی سے وہی مضروب ہے اس کو ضرب دیں گے مضروب میں آنی فِي تصحیحِ ثانی یعنی کس کے اندر تصحیحِ ثانی میں اور فِي وَفْتِ ہی یا کس میں ضرب دیں گے تصحیحِ ثانی کے وَفْت میں موافقت کی صورت میں وَسِحَامُ وَرَسَتِ الْمَيِّتِ ثانی بھئی مئیتِ ثانی کے ورثہ کے سحیحام ان کو کس سے ضرب دینی تھی مَا فِي الْيَجْتِ وہ بیان کرنے لگیں وَسِحَامُ وَرَسَتِ الْمَيِّتِ ثانی اور مئیتِ ثانی کے ورثہ کے سحیحام جو ہیں ان کو تُو ضربو ان کو ضرب دی جائے گی فِي قُلِّ مَا فِي يَدِهِ اس سارے کے اندر جو اس کے ہاتھ میں ہے جو اس کا مَا فِي الْيَدِ ہے اس سارے میں ضرب دے دیں گے یہ کونسی صورت میں تبائیم کے اَوْفِ وَفْقِ یا اس مَا فِي الْيَدِ کے وَفْق میں ضرب دیں گے یہ کونسی صورت میں ہے توافقی صورت میں وَإِن مَا تَسَالِسٌ اَوْ رَابِعٌ اَوْ خَامِسٌ اور اگر مرجع تیسرا یا چوتھا یا پانچوان فَجْعَلِ الْمَبْلَغَ مَقَامَ الْأُولَى تو آپ کر دیں مبلغ کو یعنی حاصلِ ذرق کو مقامَ الْأُولَى کس کی جگہ؟ پہلے کی جگہ کیا مانا؟ بھئی مئیتِ ثانی کے سرخیہِ مسالہ کو ہم نے ایک اوپر مئیتِ اول کی تسریمِ ذرق دی تھی یا نہیں؟ توجہ ہے؟ مئیتِ ثانی کی تسریم کو ہم نے کس سے ذرق دی تھی؟ مئیتِ اول کی تسریم سے تو حاصلِ ذرق جو آیا آپ سمجھیں یہی مئیتِ اول کی تسریم ہے آگے نیچے چلتے جائیں گے جون جو حاصلِ ذرق آگے چلتے جائیں گے بس وہ آخری جو حاصلِ ذرق ہو کا نا بہ وہ یوں سمجھیں گے یہ مئیتِ اول کا مسئلہ ہے اس وقت اس کو اس کی تسریم سمجھیں گے آپ جب اگری ذرق دیں گے تو اب وہ آخری والے سے اسی اوپر والے سے آخری سے ذرق دیں گے پھر جو آگے جواب آ جائے تھا مبلغ اس سے نیچے ہم چلے گئے تو آپ نیچے والی تسریم مسئلہ کو آپ اس کا وہ جو آخری مبلغ تھا اس میں ذرق دیں گے بھئی یہ معنی ہے فَجْعَلِ الْمَبْلَغَ مَقَامَ الْأُولَى تو آپ اب جو مبلغ تھا اس کو پہلے کے مقام پر رکھیں اس پر پہلے کے مقام پر رکھیں وَثَالِصَتَ مَقَامَ ثَّانِيَتِ اور دوسری کو کس مقام پر کر دیں تیسری کو تیسرے مسئلہ کو کس مقام پر کر دیں دوسرے کے مقام یعنی جو تیسری میت اب آپ بنائیں گے یوں سمجھے اب آپ دوسری بنا رہے تھے جیسے دوسرے میں عمل کیا تھا وہی سارا عمل اب تیسرے میں کریں گے تو آپ کر دیں تیسرے مسئلہ کو دوسرے مسئلہ کے مقام میں پھر عملی عمل کے اندر ثُمَّ فِرْرَابِعَاتِ وَالْخَامِ سَتِقَ ظَالِكِ پھر اسی طرح چوتھے اور پانچھے مسئلہ میں الہ غیرین نہایت مالا نہایت تک اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی اچھا اب بھئی جو انہوں نے کتاب کے اندر مثال دی ہے جلدی جلدی وہ مثال حل کر لیں بھئی مثال نمبر کونسی ہے یہ ایک سو دس مثال نمبر ایک سو دس جلدی کیجئے بھئی میت وہاں یہ اسی طرح میت بھئی بھئی میت کے پہلی میت کے وارف کون کونے کتاب میں ذکر کی ہیں زوج بنت اور ام یہ لکھ لیے دی ہے بھئی میت کے نیچے زوج بنت اور ام یعنی ما اچھا یہ جو میت آپ نے بنائی اس کا اوپر نام بھی لکھنا ہے بھئی نیچے زوج ہے نا مارکہ زوجہ کا انتقال ہوا ہے تو اس کا نام اوپر لکھ لیں مثلا سلیمہ سلیمہ اوپر لکھ لیں بھئی یہ مرنے والے کا نام ہے بھئی یہ کس کی کس جگہ پر لکھنا ہے اوپر بائیں کنارے پر تو سلیمہ لکھیں اور چاہیں تو ساتھ موری سے آلہ بھی لکھ لیں سلیمہ موری سے آلہ یہ میت کے اوپر بائیں کنارے پر لکھا نیچے کیا کیا لکھا ہے زوج، بنت اور ام ان کے نام بھی لکھنے ہیں زوج کے نیچے لکھ لیجئے زیدن بنت کے نیچے لکھ لیجئے کریمہ کریمہ ام ان کے نیچے لکھ لیجئے عظیمہ عظیمہ اچھا اب بھئی مسئلہ بنائیں گے بھئی کیا کریں گے دیکھیں بتائیے مجھے جلدی جلدی بھئی اولاد ہے یا اولاد نہیں ہے اولاد ہے تو قامت کو کتنا ملتا ہے روبو چوتھا حصہ اچھا بیٹی کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اکیلی ہو تو ماں کو کتنا ملتا ہے سدوس ملتا ہے کیا کریں گے پتہ آپ چلے گا بھئی کس کو آتا ہے مسئلہ کس کو نہیں آتا بارہ سے مسئلہ بنائیں گے ابھی بنائیں نا بارہ میں سے کتنا دیں گے خامن کو ابھی لکھیں نا ابھی لکھیں نا بھئی سن لیں پہلے بارہ کا چوتھا حصہ کتنا تین خامن کو دے لیں گے اچھا بیٹی کا کتنا ہوگا چھے تین اور چھے نو اچھا ماں کو سدوس دینا ہے وہ کتنا دو نو اور دو گیارہ کیا بچا کیا کریں رد ہو گیا نہیں حصہ با کوئی نہیں تو یہ سب سے پہلے نظر اس پہ کیا کرو کوئی حصہ با ہے یا نہیں اس کے بعد اب رد والے قانون یہاں لگاؤ بھئی بارہ سے اگر آپ مسئلہ بناتے افتیدہ ہی غلط ہو جاتی بھئی رد کا قانون کیا تھا کہ من لا يردو علی ان میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے ہے اور من لا يردو علی کے ساتھ پھر ایک قسم کے وارث کبھی ایک قسم کے وارث ہوتے تھے کبھی دو یا تین قسم کے ایک قسم کے ہوتے تھے تو تیسرا قانون لگتا تھا دو یا زیادہ قسم کے ہوتے تو چوتھا قانون لگتا تھا چوتھے قانون کا کیا طریقہ تھا کہ من لا يردو علی کے کہ حصے کا مخرج جو ہے اس سے مسئلہ بنائیں گے کس سے بنائیں گے دوچ کو کتنا ملنا ہے ربو ربو کا مخرج کیا ہے چار معلومہ مسئلہ کس سے بنائیں گے چار سے بنائیں گے بھئی چار لکھئے بھئی چار میں سے کتنا خاون کو ملے گا خاون کے نزید کے نیچے ایک لکھ لیجئے بھئی پھر اس کے بعد کیا کرنا تھا ماں بقیہ کا الگ مسئلہ بنانا ہے باقاعدہ بھئی تو لہٰذا ماں بقیہ بیٹی کو کتنا ملتا ہے نصف ماں کو کتنا ملتا ہے صدت نصف ہے نوڑے اول کا صدت ہے نوڑے ثانی کا نصف نوڑے ثانی کے ساتھ جمع ہو جائے تو مسئلہ کس سے بناتے ہیں چھے سے اب ہم نے چھے سے مسئلہ بنانا ہے لیکن میں نے طریقہ بتایا تھا آپ کہاں لکھیں گے درمیان میں خوب آگے کر کے لکھ دیں وہ جو نام لکھا ہے نا نام سے بہت ذرا تھوڑا سا پیچھے رکھیں تاکہ الگ ہو بے شک اس کو لکھیں بھی نا الگ کاغذ پر لکھ رہیں لیکن یہی پر اگر لکھنے تو آپ کو یاد رہے گا ہم نے کیا 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 تھا تو خوب آگے کر کے لکھیں کیونکہ وہ جو چار آپ نے لکھا ہے نا اس میں کئی ضربیں آگے چلیں گی کئی میتیں ہیں تو آگے کیا لکھا آپ نے چھے لکھ لیا اچھا چھے میں سے کتنا ملے گا بیٹی کو جی تین ملے گا بیٹی کو نہیں ہاں نصف تین بیٹی کو کتنا ملے گا بیٹی کے نیچے کریمہ کے نیچے تین لکھ لی جئے بھئی اور ماں کو کتنا ملنا ہے تو دوست چھٹا حصہ یعنی ایک تو عظیمہ کے نیچے ایک لکھ لی جئے بھئی اب کیا ہوگا رد ہوگا تو لہذا چھے کے آگے رد کی علامت ڈال کر رد کی علامت کیا تھی وہ لفت بھئی لفت اور ان کے سہام کتنے ہیں بیٹی کے تین ماں کا ایک تین اور ایک کتنے ہیں چار تو لفت کے اوپر آپ چار لکھ لیں لفت کے اوپر چار لکھ لیں اب دیکھئے بھئی یہ من یورتو علیہ کا مسئلہ بنا چار سے کسے پھر کیا کریں گے خامن کا مسئلہ بنایا تھا چار سے ایک خامن کو دیا باقی کتنے رہ گئے تین اور من یورتو علیہ کا مسئلہ کسے بنا چار سے تین اور چار تو الگ الگ ہیں اگر یہ اسی طرح رہتا پھر تو مسئلہ ٹھیک تھا ان کا مسئلہ بھی تین سے بنتا اور باقی بھی کتنے بچے ہوتے تین تو مسئلہ تو ٹھیک تھا لیکن یہاں تو مسئلہ باقی بچے ہیں تین اور ان من یورتو علیہ کا مسئلہ کس سے بنا ہے چار سے پھر کیا کرتے تھے جی بھئی پھر یوں توجہ سے سنو پھر کیا کرتے تھے یہ جو خامند کا یا من لا یورتو علیہ کا ما بقیہ ہے اس کو باقی وارثوں کے سہان سے زرب دے دیتے تھے خامند کا جو یا بیوی کا جو ما بقیہ ہوتا تھا اس کو کیا کرتے تھے باقی وارثوں کے سہان سے زرب دے دیتے تھے اور ان کا جو مسئلہ بنا تھا یعنی چار سے جو بنا ہے من یورتو علیہ کا اس کو کیا کریں گے خامند کے سہان سے بھی زرب دیں گے اور مسئلہ سے بھی زرب دے دیں گے صورت سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے بھئی خامند کو چار سے مسئلہ بنایا تھا تین باقی بچے اس تین کو ما بقیہ کو کیا کرنا ہے بیٹی اور ماں کے حصوں سے زرب دینی ہے تو تین کو بیٹی کے حصہ بھی تین ہے تین کو تین سے زرب دی کیا آیا نو تو بیٹی کے جو حصہ ہے تین اس کے نیچے نو لکھ دیجئے اچھا ماں کا کتنا حصہ ہے ایک اس کو بھی تین سے زرب دی تو کیا آیا تین تو ایک کے نیچے تین لکھ لیجئے یہ تو تھا ما بقیہ کو باقی بارسوں کے سہام میں زرب دی ٹھیک ہے بھئی اوپر چار کے ساتھ زرب دیں یا نہ دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھئی صورت سمجھ وہ اب ختم ہو گیا اس کی بات ختم ہو چکی اچھا تو یہ ماں یورت ماں یورت والے کا مسئلہ کس سے بنایا ہے چار سے تو اس چار کو اب خامن کے حصے اور اس کے مسئلے میں زرب دیں گے تو چار کو اوپر والے چار سے جسے مسئلہ بنایا کیا آیا سولہ تو چار کے آگے تصریح کی تا لکھئے اور اس پر سولہ لکھ لیجئے سولہ لکھ لیجئے اچھا اور اسی چار کو مضروف کو نیچے خامن کے حصے میں بھی ضرب دیں گے نیچے خامن کا حصہ ہے ایک ایک کو چار سے ضرب دی چار اکام چار تو ایک کے نیچے چار لکھ لکھ لیجئے اب دیکھئے مسئلہ کی تصریح ہو گئی سولہ میں سے چار کس کو ملے خامن کو نو کس کو ملے بیٹی کو نو اور چار تیرہ اور تین کس کو ملے ماں کو تو تیرہ اور تین سولہ اور ہم نے بھی سولہ سے مسئلہ بنایا ہے بھئی سولہ سے بھئی چلی یہ باقی پھر کل کریں میں انشاءاللہ درست بھائی حضور مرام اللہ علم حقیقت درست بھائی